اندرہ گاندی سانس لیے بغیر بولے چلی جا رہی تھی اور ادھر دلیب کمار کی یہ حالت تھی کہ منشست پر پہلو پر پہلو بدلے جا رہی تھی تعمل اور صبر و برداشت کے ساتھ اندرہ گاندی کی وہ باتیں بڑے غور سے سورے تھے جو ان کے لئے ابتدا سے اناغوار بنتی جا رہی تھی یہ ساڑ کی دہائی کا قصہ ہے دلیب کمار وزیراعظم ہاؤس میں اس وقت کے وزیراعظم جوہر لال نہرو کے ساتھ سبزہ دار پر ناشتے پر مدو تھے جوہر لال نہرو کے پہلو میں اندرہ گاندی براج مان تھی اندرہ گاندی والد جوہر لال نہرو کے ساتھار سیاسی سماجی اور ثقافتی تقریب میں نمائیہ رہتی اندرہ گاندی کی انداز مزاق رانے والا تھا جب بھی دلیب کمار اپنے چہرے کی تلخی اور درونی گھسے کو پشیدہ رکھنے کی جدو جہد کر رہے تھے اندرہ گاندی کی گفتگو کا موضوع انڈین فلمیں تھا جو کافی کی چسکے لیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ کیسی فلمیں بناتے ہیں میں لندن گئی پیرس گئی ماسکو گئی وہاں ایکسٹرا شوز دیکھے ہیں فلمیں دیکھی ہیں اور سٹیج پرے بھی کس قدر خوبصورت اور امتہ ہوتے ہیں لیکن یہ انڈیا فلموں کو کیا ہو گیا ہے یہ دنیا سے اس قدر پیچھے کیوں ہیں دبلیب کمار جوحال ایموشن پکچر پروڈیوسر کے صدر چنے گئے تھے اس پناہ پر خاصے سرگرم اور فال تھے پروڈیوسر اور ڈریکٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے کوشش کرتے رہتے تھے انڈیا میں جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی تو دبلیب کمار اسوسیشن کے صدر پڑھنے سے پہلے بھی فلائی کاموں میں پھر چڑھ کے حصہ لیتے اب تو ان کے اور بھی ذمہ داری بڑھ گئی تھی دبلیب کمار کو ساز تھا کہ بدور اداکار ان کے ہی نہیں بلکہ دیگر ستاروں کی سماجی ذمہ داری ہیں کیا ہیں دبلیب کمار کی ایک واس پر یہ فنکار کٹے ہوتے اور مسئیبت زیادہ متاثرہ افراد کی مداد کے لیے ہر پلتے آ رہے تھے دبلیب کمار اندرہ گاندی کی مسلسل بلا جواس تنقید پر اپنی مشکل سے اپنے آپ پر قابو رکھے ہوئے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ اندرہ گاندی ایک حد کو پار کر چکی ہیں اور اپنے غیر ضروری تنقید کے ذریعے فلم نگری کی تظلیل دہ رہی ہیں وہ تو بس یہی گردان کیا جاری تھے کہ انڈین فلموں میں کئی بھی انڈین ثقافت نظر نہیں آتی یہ کس قسم کی فلمیں ہوتی ہیں دبلیب کمار کی ضبط کا پیمانہ بریز ہونے لگا اور آخر کارولا مہا آ ہی گیا جب دبلیب کمار نے تحیہ کر لیا کہ اگر انہوں نے اب اندرہ گاندی کی جلی کٹی تنقید کو برداشت کیا اور جواب نہ دیا تو یہ کسی بھی طور پر بیعد بھی نہیں ہوگی جب ہی دبلیب کمار اندرہ گاندی سے اعترامن گویا ہوئے آپ کی باتوں کو میں پدرہ منٹ سے سن رہا ہوں آپ نے جس پہلو کی طرف نشاندی کی ہے وہ واقعی درست ہے اس سے انکار کرنا بے وکفی ہوگی یہ زیادتی ہوگی کہ ہم کہیں کہ انڈین فلمیں بہت عالی ہیں بہت میاری ہیں اور بڑی ترقی جافتہ ہیں بجاہ طور پر یہ مناسبات نہیں ہوگی بلکہ آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن یہ جو آپ کئی منٹ سے اس موضوع پر گفتگو کر رہی ہیں اس میں انڈین ثقافت کی ایک بھی جلک نہیں ملی کیونکہ آپ کی تمام تر گفتگو انگریزی جبان میں تھی آپ مستقل انگریزی بہو رہی تھی تلیم کو مات سانس لینے کی رکھیں اور پھر اپنے ایک مقصود انداز میں گفتگو جائے رکھتے ہوئے اس وقت ہم سڑکے بنا رہے ہیں ہم کوشش کہہ رہے ہیں کہ ذریعی صلاح پروگرام شروع کیا جائیں ہم جس تجو میں ہیں کہ سبتال بنائی جائے بینر قوامی تعلقات کو بہتر کیا جائے حالہ یہ ہے کہ انڈین عوام کے پاس پینے کو صاف پانی تک نہیں ہے تلیم کے میدان میں بھی ہم خاصی پیچھے ہیں یہ کہنا صرف انڈین فلمیں ہی غیر میں آ رہی ہیں کسی صورت درست نہیں ہماری سڑکے غراب ہیں تلیم میں نظام ناکس ہے ذریعی تبار سے ہم کچھ نہیں کرے یہی نہیں عالم یہ ہے کہ جواہر لال نہروں کے ہوتے ہوئے حکومت کے کئی شعبے کمزور ہیں ہم اگر انڈیننگ کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم اس کی تلیم لے سکتے ہیں ہم تقنیقی معلومات اور علاقات کو درامت کر سکتے ہیں ہم کسی بھی صورت پر ثقافت یا عدب کو درامت نہیں کر سکتے اس عدب اور ثقافت کو ہم نے اپنی زمین سے ہی بنانا ہوگا محفر میں یک دم خموشی چھا گئی اندرا گاندی اور نہر و ٹکٹکی باندے دلیم کمار کو دیکھ رہے تھے جنہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے جس بات پر آ کر سچ تو کہا ہے لیکن موقع محل مناسب نہیں تھا خموشی کے اس پرف کو پار کو تھوڑتے ہوئے پندر جواہر لان نیرون نے گلہ کنکارتے ہوئے کہا جانتے ہو یوسف اگر متمالی جگہ ہوتا تو اتنا شاشتہ یا محضب انداز نہ خیار کرتا اس بات کا جواب الگ ہی طریقے سے جارہنہ انداز میں دیتا بلکل ہم اپنی ثقافت کے علاوہ ہر چیز کو تخلیق اور تبدیل کر سکتے ہیں والد کے سوا پر اندرا گاندی کے چیرے پر ناگواری چھاگی جبکہ خود نیرون نے اس گفتگو کا موضوعی تبدیل کرنا میں پہتری جانی طلیب کمار اب مطمئن اور پرسکون تھے جب سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک اداکار اور پروڈیوسر کے سوشیان کا صدر پر اندرا گاندی کو درست اور موصر جواب دیا ہے یہ حقیقت ہے طلیب کمار کی اس طرق سچائی کے بعد اندرا گاندی نے انسینڈیر فرموں کے خراب میار کا رونا نہیں رویا